نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کا سب سے بھروسی مند نیوز چینل انڈیا نیوز اتر پردیش اتر اخند اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچن دوبے آپ کا اپنا نیوز چینل انڈیا نیوز آج ایک بار پھر لے کر آیا ہے انڈیا نیوز اوپی ڈی چیہاں آپ کا اپنا اوپی ڈی جہاں آپ گھر پر بیٹھ کر بہتر علاج پا سکتے ہیں قرونہ مہماری کو مات دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہوگا دیش کا پرشد بھائی ڈاکٹر کا ایک پینل جن سے آپ سیدھے بات کر کے قرونہ مہماری کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اگلے ایک گھنٹے تک آپ ہمارے فون نمبر شونی ایک ایک چھ ایک تین چھ دو شونی ساتھ دو کبر فون کر ڈاکٹروں سے بات کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ جڑیں گے اٹاوہ سے اور تو سرچن ڈاکٹر ڈی کے دوبے ساتھ ہی جڑیں گے لکھی پور خیری سے سنچے پیتولوجی سینٹر کے ایم ڈی ڈاکٹر سنجے تومر اور ورانسی سے سینئر ہومیپیتھک کنسلٹنٹ ڈاکٹر اوپی سنگھ ان سے آپ سیدھے بات کر سکتے ہیں آپ کو بس کرنا اتنا ہے کہ آپ ہمارے فون شونی ایک ایک چھ ایک تین چھ دو شونی ساتھ دو پر کال کریں اور آپ کے من میں جو بھی سوال ہیں ان سے سیدھے جواب ڈاکٹر صاحب دیں گے آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے کرونا مہماری سے بچا اور گھر میں رہ کر کیسے خود کا دھیان رکھیں اس کی صراحہ بھی لے سکتے ہیں ساتھی آپ کو گھر پر علاج کے دوران کون سی دواء لینی چاہیے اس بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں کارکرم کے شروعات کریں اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بار پھر سے نویدن کرتے ہیں کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر وارل ہو رہے ویڈیو اور لیکوں پر ذرا بھی بھروسہ نہ کریں یہ آپ کے لئے جان لیوا ہو سکتے ہیں کیونکہ کرونا کے ہر مریض کی پریشانی الگ الگ ہے اور کچھ لوگ آپ کے من میں ڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے آپ کے اول ڈاکٹروں کی صلاح پر ہی دواء لیں تو شروع کرتے ہیں انڈیا نیوز کا او پی ڈی تو انڈیا نیوز او پی ڈی کی شروعات کریں گے یہ پلیٹ فارم صرف اور صرف آپ کے لئے بنایا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر پر بیچ کر جو آپ کے من میں تمام سوال اتپن ہو رہے ہوں گے ان تمام سوالوں کے جواب آپ صرف ایک کال پر جان سکتے ہیں آخر کس طریقے سے اس مہماری کے دور میں خود کو بچانا ہے آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو انہیں کس طریقے سے اس وارث سے سرکشت رکھنا ہے اگر بزرگ ہیں تو ان کے خانے پینے میں کیا بدلاؤ کرنے ہیں ان کو کس طریقے سے سرکشت رکھنا ہے اور خاص طور پر اگر آپ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو آخر جب آپ اپنے گھر میں واپس آئیں تو سنکرمن آپ کے ساتھ نہ آئے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کی بھی جانکاری آپ ڈاکٹر صاحب سے لے سکتے ہیں ایک طرف مہماری کا دور چل رہا ہے لگتار اتر پردیش کی سرخار پوری یہ کشوے کوشش کر رہی ہے کہ سنکرمن کو روکا جائے اور سنکرمن کو روکنے کے لئے لوگ ڈاؤن یعنی کی لگا دیا گیا ہے پہلے ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا گیا اور ویکنڈ لوگ ڈاؤن کے دارے کو بھی بڑھایا جا رہا ہے آپ کو جانکاری دیں کہ اب جو یہ ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا اب یہ لوگ ڈاؤن بڑھ کر آگے ہو گیا ہے تو لگتار سنکرمن میں تو کس انکیا بڑھ رہی ہے سرکار پوری کوشش کر رہی ہے ایسے لیے آج انڈیا نیوز او پی ڈی آپ کے لیے یہ بہتر پلیٹ فارم لے کر آیا ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کے مند میں جو سوال ہے وہ پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے مند میں جو لگتار قیاس لگے بنے ہوئے تمام سنشو ہیں ان کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر ڈی کے دوبے جو کی اورتو سرچن ہیں شگنگا اورتو کیا سنٹر کے وہ جوڑے ہوئے ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ڈی کے دوبے جی اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر سنجے تومر جو کی ایمٹی ہیں سنجو ہے پیتولوجی سنٹر کے وہ بھی جوڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر سنجے جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اور سوالوں کا سلسلہ شروع کریں اس سے پہلے ایک بار پھر سے جتنے بھی درشق ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان سے نروت کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ سبی لوگ اپنے گھروں میں رہیں سرکشت رہیں اور لگتار نمبر جو ہے انڈیا نوز آپ کے لیے یہ پلیٹ فارم لے کر آیا کہ آپ اس نمبر پر کال کریں آپ کے مند میں جو کچھ بھی سوال ہیں ان سوال جو ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں لوکٹر سے اور ان کے جواب آپ لے سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے شروعات کریں گے ڈاکٹر سنجے تومر جی آپ سے کیا آپ کو میری آواز مل رہی ہے یہ اس بڑھ والیوم بہت کم ہے آپ کا ٹھیک ہے آڈیو ابھی آنے والے وقت میں تھوڑی در میں صحیح کر دی جائے گی ڈاکٹر سنجے جی میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ لگتار ایک طرف سنکرہ میں تو کس انکیہ بڑھ رہی ہے ان تمام پرستیتیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے یہ جو اس طرح کرونا یا کوویڈ ڈیزیج چل رہی ہے یہ سیکنڈ ویو ہے اور جب ہم سیکنڈ ویو کو دیکھتے ہیں ایس کیمپیر ٹو فرس ویو جو کی پچھلے سال ہم لوگ پھیس کر رہے تھے اور اس بار جو یہ ویو آئی ہے یہ پہلی ویو سے کافی ڈیفرنٹ ہے پہلے ہم جب اس کو کوویڈ نائنٹین بولا کرتے تھے اگر آج کی ڈیٹ میں جو یہ سیکنڈ ویو چل رہی ہے میں اس کو کوویڈ ڈیون کہنا جیادہ پسند کروں گا کیونکہ یہ جو سیکنڈ ویو ہے یہ پہلی ویو سے کافی ڈیفرنٹ ہے بلے ہی یہ کرونا وائرس صرف رہی ہے کیونکہ جب پہلے کوویڈ نائنٹین یا کوویڈ ڈیونٹی تھا اس سمیں کیول ایک سنگل سپرین تھا وائرس کا کرونا کا جو ہمیں انفیکٹ کر رہا تھا لیکن جو سیکنڈ ویو آئی ہے اس میں جو کرونا وائرس ہے وہ ایک سنگل سٹرین نہیں ہے اس سمیں چار کرونا وائرس کے سٹرین ہمارے انڈیا میں سرکولیٹ ہو رہے ہیں ایک تو ہمارا یوکے کا سٹرین ہے یوکے سٹرین دوسرا بریزیلین سٹرین تیسرا ایفریکن سٹرین اور ایک ہمارا اپنا انڈیا ڈیونٹی سٹرین اس بار ان چار وائرس کے ایک ساتھ سرکولیٹ ہونے سے سیناریو کافی ڈیفرینٹ ہے 2020 سے 21 میں اگر ہم دیکھیں تو اس بار یہ وائرس بہت ہی زیادہ اسپیشلی یوکے وائرینٹ جو ہے بہت ہی زیادہ کنٹیجیس ہیں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک پیشنٹ سے دوسرے پیشنٹ دیکھ منوستر سے دوسرے منوستر میں کافی تیجی سے پھیل رہا ہے جبکہ یہ سپیڈ پہلے نہیں تھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس بار جو وائرس ہے اس میں نیمونیا بہت جلدی ہو رہا ہے تیسرے دن سے کئی بار یا چوتھے دن سے کئی بار نیمونیا ڈیولپ ہو جا رہا ہے اور جیادہ تر کمپلیکیٹ ہو جا رہا ہے اور اسی وجہ سے جو ہماری ڈیٹ ریت ہے وہ کافی زیادہ بڑھی ہوئی ہے چک ہے نیمونیا کے علاوہ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ اس بار جو ہمارے تھکتا جمنے کی تنڈنسی ہے وہ زیادہ ہے کوویڈ ٹوینٹی ٹوینٹی میں اتنا زیادہ مایکرو تھرومبائی اتنا زیادہ تھرومبائی تھراؤٹ دا باڈی نہیں تھے لیکن ٹوینٹی 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 ون میں ایسا پایا جا رہا ہے کہ تھرومبائی بہت جلدی بن جا رہے ہیں جسی لئے سی ٹی سکین میں بھی چینجز کافی جلدی آ جا رہے ہیں تو ہمارا یہ جو کوویڈ ٹوینٹی ون ہے اور جو ہمارا کوویڈ ٹوینٹی تھا ان میں کافی جیدہ ڈیفرنس آ رہا ہے چار جو سپرین سرکولیٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے کئی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ پیشنٹ کے اندر لچھڑ ہوتے ہیں کوویڈ کے لیکن جب وہ آرٹی ٹی سی آٹیسٹ کراتا ہے جو کی گولڈ سٹینڈرڈ آرٹی پی سی آٹیسٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹیو آ جاتا ہے پیشنٹ کے سی ٹی سکین میں چینجز ملتے ہیں جو کی کوویڈ کے جیسے ہوتے ہیں پیشنٹ کے ایکس رے میں بھی ایٹیپکل نیونائیٹس کے پیچز ملتے ہیں لیکن جب آرٹی پی سی آر کرایا جاتا ہے تو آرٹی پی سی آر میں وہ تیسٹ نیگیٹیو دیتا ہے کئی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے اس بار پی دو بار تین بار تک آرٹی پی سی آر تیسٹ کرایا جا رہا ہے لیکن یہ نیگیٹیو آ رہا ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارا جو نیوٹیشن ہوا ہے وائرس میں یا کچھ جین ڈیلیشنز ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہماری آرٹی پی سی آر کی تیسٹنگ سیسٹیلیٹی ہے جو کی تین جین پہ آدھاریت ہوتی ہے جیسے ای جین آرڈی آرٹی جین اور ہماری ان جین میں ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے جو ہمارا یو کے سٹرین ہے ایسا ہو جانے سے ڈاکٹروں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم کیسے اس کو ڈائنوز کریں اسی لیے ایک آرٹی پی سی آر پہ خالی ڈیپینڈ نہ کر کے ہمیں جو سی دی سی ہے یا جو ستی رییکٹیو پروٹین ہے اس کو سب سے پہلے کرا لینا چاہیے اور مریج کے لچھوں کو دیکھتے ہوئے ہم سی دی سکین یا ایکس رے کو کراتے ہیں اور ان سب کو آپس میں ملان کر کے ہم کوویڈ کی ڈائنوزز بنا رہے ہیں اگر ہم کیول اگر ہم کیول آرٹی پی سی آر پہ نیر بھر کرتے ہیں تو اس بار ڈائنوزز کئی بار میس ہو جا رہی ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ ون ان فائیو پیشنس کو آرٹی پی سی آر کا ٹیسٹ نہیں پکڑ پا رہا ہے چلیے ٹھیک ہے جب ہم دیکھ مطلب پوری کوشش یہ کرنی ہے کیونکہ دیکھیں لگتہار سنکرہ میں تو سنکرہ بڑھوتری ہو رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی کئی بار ایسا ہو جا رہا ہے کہ اگر آپ کے اندر سیمٹمز ہیں لیکن آپ کے ریپورٹ نیگٹیو آ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی سیمٹمز نہیں ہیں آپ کے ریپورٹ پوسٹیو آ رہی ہے تو کہنے کہی وہ جو ہلچل جو کنفیوشن ہے وہ کہنے کہی بہت زیادہ پبلک جنتہ کے بیچ کی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکٹر ڈکے دوبے جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہاں پر ایک طرف اس مہاماری کو دیکھتے ہوئے پختہ انتظام کیے جا رہے ہیں لوگوں سے یہ اپل کی جاری کہ آپ ہوم آئیسولیٹ ہو جائیں کیا یہ بہتر کہنا ہوگا کہ اس وقت اسپتالوں سے زیادہ لوگ ہوم آئیسولیشن میں رہ کر ٹھیک ہو رہی ہیں بلکل صحیح آپ نے جی ایک ایک لگ 99% پیشنٹ ہیسے ہوتے ہیں جو بہت سیمٹومیٹک نہیں ہوتے ہیں 95% تو بہت ہلکے mildly ہے اور جاج کرانے میں پوز کی آتا ہے تو اس کو کی ہوم آئیسولیشن کی عوشتہ ہوتی ہے گھر پہ آئیسولیٹ ہو جائیں گھر پہ آئیسولیشن چاہے کمرے میں رہیں جس میں بات سوم ہو کھانا آپ کو کوئی ایسا سکھ دے جو گلپ پہن کے آئے پرٹن آپ گلپ نائنٹی فائر ماس یو یا اگر پورٹن کے ماس کر رہے ہیں تو اس ساتھ ایک ترلیقل لیئر ماس جرور کوئی نہ ہے تب ہی بچا ہوتا ہے اس کا بچاؤ ہی سب سے بڑا طریقہ ہے اور نگ بگ میجورسی کے پیشنٹ نئی اگر آپ دبل ماس کریں گے ہاتھوں میں گلت پہنے گے بزار میں جاتے ہیں آپ گلت پہن کے جائیے ٹھیک اب سنجیت عمر جی دیکھیں میں ساتھ اس وقت لالی جی چڑے مطورہ سے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پوزیٹیو ہے لیکن الگ 9 دن ہو چکے لیکن ان کا فیور 99 پہ ٹکا ہوا ہے اور اس سے ادھک نہیں ہو رہا لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دوا بھی لے رہے تو یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کی حالات میں صدار بلکل نہیں ہے دیکھئے 9 دن تک تو وائرس ہماری باڈی میں رہتا ہے اور وہ ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے ایک بار کو جب فیور تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور وائرس بھی ہماری باڈی سے نکل جاتا ہے آل اس سمیں کئی بار کامپلیکیشن بھی ڈیولپ ہوتے ہیں کیا میں جان سکتا ہوں ان کی ایج کیا ہے میری ایج 39 اچھا کیا آپ بلڈ سوگر یا بلڈ پریشر کی بیماری تو نہیں ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے اچھا جے تو ایسے ایسے لوگوں میں اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی جاتی ہے پوویڈ کے کامپلیکیشن زیادہ ہوتے جاتے ہیں لیکن ابھی ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے اور ان کو ایک ساودانی یہ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے اپنا ایکس رے یا سی تی سکین نہیں کرایا ہے تو کم سے کم اپنی پرسکتیوں کو دھیان میں رکھتے ایک ایک سرے یا سی تی سکین آوستے کرا لیں بلڈ میں آج کل جو کامپلیکیشن لیڈ کامپلیکیشن آتے ہیں ان کے لیے ان کو سوجن یا انفلمیشن جاننے کے لیے ایک اپنا سی آر پی تیسٹ کرا لینا چاہیے اور سریر میں کہیں حق کے بننے کی تنڈنسی ان کی زیادہ تو نہیں ہو رہی ہے اس کے لیے ڈی ڈائی مر ٹیسٹ کرا لینا چاہیے ان کو یہ دو ٹیسٹ کرا لینا چاہیے ایک 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 سری کرا لینا چاہیے اور اگر اس میں کچھ ٹھیک ہے بلکل تو سنا آپ نے لیلی جی دھیان رکھیں اور گھبرانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو دوائیاں لکھی گئی ہیں وہ دوائوں کا سیون کریں اور خاص طور پر اپنا ٹیسٹ ایک بار پھر سے کروالیں اور جس طرح سے لگتار سنکرمیت 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 سوال پوچھنا ہے پوچھئے میں پوچھنا ستا ہوں میرے فا جی جی آواز آریا آپ کی پوچھیں کیا پوچھنا ہے میرے فادر کو ملک ہارٹ کا پرویلم تھا تو ایک کو ٹی 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 لیتے ہیں کیا ان کو ویکسین لگانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ڈی کے دوبی ہمارے ساتھ اس وقت آجے جڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیتا کی طبیعت خراب ہے کیا اب ان کو ویکسین لگانی چاہیے ان کو ہارٹ کی بیماری ہے بہت ضرور دی ہے ایک اس پر کوئی کنٹرن ڈی کنٹرن ہے بلکل لے سکتے تو سنا آپ نے حجے جی آپ بے فکر رہیں اور آپ کے پتا جل سوست ہو جائیں گے کوشش کریں کہ ان کو سی سمٹومیٹک جو سمٹومیٹک کیس ہیں اور بہت ہلکا بکھار ہلکا کھاتی یا ہلکا سا گلے میں جس سرے کی یہ پرابلم رہتی ہیں جن کا آپ لیو نائی ٹی فائی پہ جی رہتا ہے بہت ہم آئیسولیٹ ہو سکتے ہیں انہیں بھرسی کی جرور نہیں ہے اور دبہ بہت جی جی ہوتی ہے بکھار یا دب بڑھتا ہے تو سمٹومیٹی ٹیٹمنٹ پیرستمول کا لے سکتے ہیں باقی آئیسولیٹ رہیں اپنا کھانا پینا دکھتے کرتے رہیں کلتا نہیں کریں بلکل بہت زیادہ فینک ہونے سے ہمیسہ انیٹی بڑھتی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور بیرس کو ریپ کرنے کا موقع ملتا ہے انیٹی ڈاؤن ہونے سے بہت زیادہ پینک ہونے جون نہیں ہے اپنا پولیش ٹی بنائے رکھے اس سے آپ کا ایمیون سسٹم بریہ دھنگ سے کام کرتا رہے گا اگر آپ کی اوکسین لیون کب ہوتی ہے چودان جو کب ہوتی ہے تو ڈاؤٹر سے کونٹیپ کریں وہ تک سا آس کی ضرور پڑتی ہے لیکن سیمٹومیٹک ہے ان کے دیئے بیٹر ٹیٹمنٹ ہے کہیں گے دو تی چیزیں دھارک ہیں دبل ماس پین ہے کہیں باہر جائیں کسی جائیں گلپ پین جائیں موسم بھی پریورتر ہوا ہے اور اس میں نجلہ وگرہ بھی ہوتا ہے تو میرا یہ اگر ہم لوگ کو پتا پامے تو آسانی ہوگی کس طرح سے الگ کر دیکھا جائیں نجلے کو اور اس کو اگر کسی کو پریوار میں ہوتا ہے تو کس سمیہ پہ دکٹر سے کانسرٹ کیا دوسری چیز آرٹی پی سی آرٹی پی سی آرٹی آرٹی پی سی آرٹی آرٹی ہم لوگ اس کو آرٹی سکتے ہیں کیا ٹھیک ہے ڈاکٹر سنجی جی جواب دیں آپ کسی بھی انویس تیسٹ چاہے وہ آرٹی 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 اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے ہم اپنی مرجی سے اگر ہم کو ایسا شنکہ ہے ہم کسی کوویڈ مریض کے ٹچ میں آئے ہیں یا کسی انہ وجہ سے ہمیں ٹریویل کرنا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کوویڈ ٹیسٹ کرانا ہی پڑتا ہے اگر ہمیں ایک پردیس سے دوسرے پردیس میں جا رہے ہیں ہمیں کوویڈ ٹیسٹ کرانا ہی پڑتا ہے تو ہم اپنی مرجی سے جا کے کسی بھی سینٹر پہ اور انسے بولیں گے کہ ہمیں کوویڈ ٹیسٹ کرانا ہے تو وہ آسانی سے کر دیں گے اور اس کے لئے کوئی جروری نہیں ہوتی ہے کے بھی چیزوں نے وہاں پہ بتانی ہوتی ہے تا کہ جو بھی ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو یا نگیٹیو اس کو ہم لوگ جو ہمارے پورٹل ہے یو پی کوویڈ ٹویٹی ٹویٹی جو گورنمنٹ کا پورٹل ہے اس پہ ہم ان کا نام درج کر دیتے ہیں جس میں یہ یہ لکھا رہتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ ریپورٹ پوزیٹیو ہے یا ان کا ٹیسٹ ریپورٹ نگیٹیو ہے تاکہ ان کو بھاویسے میں کبھی کام آئے تو وہاں پہ ان کو کنٹرول روم میں ان کی یہ ریڈنگ دکھائی دیتی ہے ان کا دوسرا جو سوال ہے جی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیجن میں بدلتے موسم میں کئی سارے اور بخار بھی ہمارے سماج میں چل رہے ہیں کووڈ کے علاوہ بھی اور وائرل فیور کرونا وائرس کے علاوہ بھی کافی فیور اس سمیں ہمارے سماج میں چل رہے ہیں جو نارمل فیور ہوتے ہیں جو سال میں ہر مہینے میں ہوتے رہتے ہیں جیسے کی ٹائفائی فیور ہے وہ بھی آج کل پکڑ میں آ رہا ہے تو اس کے لچھڑ کرونا فیور کے لچھڑ بلکل الگ ہوتے ہیں ان میں ہم نے پہلے خراش ہونا سنو ہوتی ہے گلے کے اندر فیور کے ساتھ اور فیور جو ہے وہ بہت تیج جاتا ہے ایک سو دو ایک سو ترین کی رینج میں آتا ہے جاڑا لگتا ہے اور پلین یا سمپل پیرا سٹمول سے وہ کئی بار ٹھیک نہیں ہوتا ہے پھر آپ کے گلے میں درد سرو ہوتا ہے گلے میں خراش ہوتی ہے آپ کے سریر میں بہت جیدہ درد ہوتا ہے اتنا جیدہ درد کی آپ کو اپنی دیلی کی ایکٹیویٹیز کرنے میں بھی بہت جیدہ دکت ہوتی ہے اور کچھ دنوں کے بعد دیرے دیرے اس میں خانتی دیولپ ہونا شروع کرتی ہے جب کی جو ہمارا common وائرل فیور ہے اس میں ہمیں خراش تو ہوگی لیکن ہمیں اس میں کئی بار ہمیں ایک فیور سے دوسرے فیور میں فرق کرنا مسکل ہو جاتا ہے تب ہمیں ٹسٹ کرانے کے لیے جانا ہی پڑتا ہے جب کی چائپوائیڈ کا فیور ہے تو اس میں اس طرح کا سریر نہیں چوٹتا ہے اور گلے میں اتنی دکتیں نہیں رہتی ہیں جیسے کی اس میں رہ ہم ٹھیک ہے تو بالکل امید ہے جو جواب ڈکٹر صاحب نے دیا گا اس سے آپ سنتوشت جو نمبر آپ کی ٹیوی سکرین پر لگتار فلیش کیے جا رہی ہیں ان پر کھول کریں آپ کے من میں کئی سارے سوال ہوں گے کیونکہ دیکھیں اس وقت جتنے بھی مریض ہیں ان کو الگ سمٹمز آ رہے ہیں اور ان سمٹمز کی نائنٹی نائنٹی بخار رہتا ٹھیک ہے دیکھیں دوبے جی دیکھیں ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے مقیش ان کا کہنا ہے کہ ان کی طبیعت غراب ہے پوسٹیو ہیں فیور آ رہا ہے پھر جا رہا ہے کیا ایسے میں ان کو غبرانے کی ضرورت ہے جی دیکھیں دوبے جی کہ آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں ہاں ہلو ہلو جی بلکل ان کو ایک تو یہ تیمپرچر نہ پہیں دوسری چیز پلس اوکسیلویٹر رکھے اور ابلے اوکسیل سیچوریشن کا دیکھتے رہے کتنا ہے کم تو نہیں ہو رہا ہے پسچانوی سے کم تو نہیں جا رہا ہے اگر کم جا رہا ہے تو نشیت نے داکٹر سے سلا لینے کی عوشکتہ ہے ان کو بخار رہا ہے اور یہ پوزشن بھی رہے ہیں ان کو سنبھال رہا ہے خاتی ان کی اثر کیا ہو رہا ہے اگر خاتی ان کو ہے تو سیجی سکن کرائیں دیکھیں ان کے حساب سے ان کا اس کو کتنا ہو رہا ہے کونسی کٹیگری میں ہیں ان کو نشیت بھی داکٹر سے سلا لینے کی عوشکتہ ہے سنا اپنے مکیشوی گھبرائی نہیں اگر آپ کا تیمپریشور بلکل ستھائی ہے تو آپ ڈاکٹر سے سمپر کر سکتے ہیں ان سے دوا لے لی چاہئے گھبرانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں آپ یہی ہماری کام نہ ہے بہت بہت شکریہ مکیشو سمپر خساد نے کے لیے اور ایسے میں ہم بات کریں دکٹر ڈی کے دوبے جی تو دیکھیں سمٹمز پر لگتار لوگوں کا زور ہے کیا سمٹمز ہو رہی ہیں سمٹمز آ رہی ہیں اگر سمٹمز نہیں آ رہے ہیں تو اپنے آپ جہا تک ٹھیک ہو جاتے ہیں یا بہت ہی ہلس 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 آرام بن جاتا ہے بلکل گھر آئیں نہیں پینے کونی کی ضرور نہیں ہے لیکن اگر دکت ہے دو چیز رکھیں ایک تو بیماری کے سمٹم بہت کلیر سرک نہیں ہیں بیماریوں میں سمٹم ہوتے وہی جی جی ہوتے ہیں کئی بار تھوڑے سمٹم اس کے الگ آتے ہیں لیکن سکتا ہے بہت مورٹلٹی اند بھیواری کے سنگا میں بہت کم ہے اند بھائرن فیواری سے بہت زیادہ مورٹلٹی تھی اس میں سبی مورٹلٹی بہت کم ہے اور اندیا میں مورٹلٹی تو سبی پورے ڈبلپ کلتیز سے بھی کم ہے آتا بہت زیادہ فینک نہ ہو ٹھیک ہے ہمارے صرف ہمارے پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ کو ہم کو یہ پوچھنا ہے سہر کہ ہم لوگ جو بہت سرکار سے سرٹی کرتے ہیں ہم لوگ کرونا کال میں گرامی جنتا کو شیوہ کر رہے ہیں سرکار کے طرح کوئی شکدہ ہم لوگ کو مہی نہیں کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں تو اپنا شکری دیکھتے کرتے ہیں اور ہمارے پریار میں جو تھوڑا خاصی ہو گیا ہے مرے گالے میں کھڑا سرٹی ہوگیرہ اسے کو طرح کے نئے پرشاندی ہی سوشی نہیں ہم کو جواب لینا ہے سر ایک بار اپنا سوال فیر سے دور آئیں وریندر جی ہاں کیا ہے کہ ہم لوگ برامین کی کتھ دکھائے اور کرونا کال میں ہم لوگ رمینت رسی پرشاند جانتا گاؤں سوال ہم لوگ کر کرکار کریے سوال ہم لوگ سوال کی سوال سوال موہی سوال اپنا سوال سوال مقرد آم سوال 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 دکھا رتیادی کے ہم لوگ سوال ہم سوال سوال ملے آگے کی اور کیا ہم ملے رکھ ہیں اور ہمارے گھر پر یار میں بھی سوال خاصی ہوا ہے اس کے بارے میں دننا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو جنگ جنگ کے جسرے مری سوال دکھتے ہیں کوئی سرکار کو شدہ نہیں ہے لیکن ہم سوال سوال دیں کیا کریں ٹھیک ٹھیک سوال آپ کا سمجھ میں آیا ہے کل بلا کر یہ ہے کہ آخر آپ گامیٹ شدر میں رہتے ہیں آپ لوگ کا علاج کرتے ہیں لیکن آنے والے وقت میں کس طریقے سے آپ سوڈانی برتے آپ کے پریوار والے اور آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں آخر وہ سرکشت کیسے رہ سکتے ہیں یہ precautions اس کے باوجود بھی کیا کچھ بڑھتی جائے کہ آس پاس کے لوگ ہیں فیملی والے ہیں ان کو بھی سوارت سے بچایا جا سکے جی دیکھئے جیسے یہ کرونا وائرس ایک سنکرمت سے پھیلنے والی بیماری ہے اور اگر ڈاکٹر صاحب کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جس کے آس پاس ان کو ویکسین لگنے کی فیسیلیٹی اپلبد ہو سکتی ہے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہ اپنے کو ایک تو ویکسین کرا لیں ٹھیک ہے جو ان کے خود کے پروٹیکشن کے لیے بہت ضروری ہوگی اور باقی اس کے علاوہ جو ہمارے سامانت ہے ہر جگہ یہ باتیں کو بار بار صاف کریں کپڑے کے دو کم سے کم دو ماسک گھر میں یا انگوچھا باندھ کے رکھیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی یہ ساؤدانی لینی چاہیے کہ اپنے گھر سے الگ کلینک بنائیں کسی ایسی جگہ پہ جس گھر میں ٹچ نہ ہو تو اس کمرے میں سے دھولیں اور اپنے بچوں سے اپنے پریوار سے بھی دوری بنائے رکھیں اور اپنے بچوں کو اپنے پریوار کو بھی اسی جو کو بی اپروبیٹ بیہیویت کہلاتا ہے دوری بنائے رکھنا ہاتھوں کو سینٹائز یا بار بار دھوتے رہنا اور ماسک کو پہننا انہی چیزوں سے ہم اس شرط چاری کی اس بچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سنا اپنے ورین جی امید ہے کہ آپ جو آپ سوال تھا اور اس کے سمپرخ پدیوار والوں کا بلکل بھی نہ ہو اگر آپ کا ہو ہوتا ہے تو آپ اپنی طرف سے پختہ انتظام کر چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ڈکٹر ویریندر جی جنگے ایسے مگر ہم بات کریں ڈکے دوبے جی تو آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں میں داستار سے بات اور کہنا چاہ بلکل بلکل کہ وہاں اپنی کلینک پر بھیڑ نہ لگائیں دو گر دوری کا پالن کریں مریض پہیں دکھانے آئے دون دون بیٹھیں دون دون رہیں کم سے کم دو گر کی دون پر رہیں سب کے ہاتھ سنیتائج کروائیں سب پہ مریض دیکھے مریض دیکھے اور مریض دیکھنے میں پوری سعودائی دکھے خود بھی مات پہنے گلپ پہنے کریں اپنے کپے چین کریں اور جیسا داستار نے بتایا جب دھر جائیں داستار سے گھربانوں کو جیادہ خطرہ ہے چھوٹے بچوں کو بلدر کو گھر پہ جا کے کپڑے بہات چار دیں اور اپنا دھرنے کے ڈال دیں اور نہ جا کے جیسا دکھتا میں بھی کہا تو مر کو دھیا رکھتے سب سہنٹائک کروائیں ہاتھوں کو اور جتنے بھی درشوک ہمیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لگتار یہ اپیل کر رہے ہیں آپ سب سے اپیل رکھیں کیونکہ اگر آپ اپنا دھیان رکھیں گے تو آپ کے آس پاس لوگ رہتے ہیں وہ بلکل سنکرم اتنی ہوں گے وہ آپ کے سنپرخ میں آئیں گے تو وہ بھی سرکشت رہیں گے لیکن ایسے میں ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے چہرے پر ماسک لگائے اپنے ہاتھوں سنٹائز کرے جہاں پر بھی جائیں وہاں پر سوشل ڈسسنسنگ کا پادن کرے اور جیسا کی دکٹر سنجے جی نے کہا انگوچے کا ضرور استعمال کرے اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو آپ چہرے پر اپنے رومال بان سکتے ہیں لیکن سنکرمت سے بچنا ہے تو آپ کو دوری ضرور بنانی ہوگی ایسے مگر ہم بات کرے بچے اور بزرگوں کا اگر بچے سنکرمت ہوتے ہیں تو آخر ان کو کس طریقے سے بتایا جائے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے کیونکہ بچے ہیں اور بہت بچپنا ہوتا ہے ان میں چنچل ہوتے ہیں ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کھلنے کے لیے زد کرتے ہیں تو انہیں کس طریقے سے سمجھایا جائے اور وہ سنکرمت نہ ہو اس کے لیے کیا کچھ سعودانیا ماباب کو برطنی چوہی ہے بچوں کے سمجھ بڑے لوگوں سے بالکل حال ہوتے ہیں جی ان کو جارہ تک اس طرح سے ان کا خورو ہوتا ہے ریکھ ہو جانا سریع پر جانے پر جانا بخار کے ساتھ چکتے بچانا یہ سب خورو ہوتے ہیں اس طرح سے انہیں جنور اچھے بچوں میں جو ہے ان کا بچاؤ کرنا بڑا بڑا بڑے بچے ہیں ان کو آئیسولیٹ کر سکتے ہیں لیکن بہت چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے اس کے لیے سب بڑی اپا ہے خود ماں کو یا فروار والوں کو کہیں اگر بہار جاتے ہیں بچوں کو سنگ نہ لے جائیں اگر بہت ضرور نہ ہو بچوں کو بھر پر چھوڑ دیں بچوں کو لینے سے پہلے بچوں کو چھونے سے پہلے بچوں کو کھلانے سے پہلے مسک بلہ جیسے سب اتار دیں ہاتھ سنی بچوں کو چھوئے اس بات بچے جہا رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس پر ہماری درشترک نینسی جین جڑی ہوئی ہے نینسی جی نیگٹیو ہو گئے لیکن اس کے بعد گلے میں خراس ہے کچھ پہ کھانے تو کڑوا لگ رہا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیی چاہیی ہے یہ دیکھا گیا ہے کئی بار کی کوویڈ بیماری میں جو انفیکٹیڈ پرسن ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ کئی بار بدل جاتا ہے اور موں میں کڑوا پن آتا رہتا ہے کئی بار ہمیں کچھ چیزوں کی سمیل نہیں آتی ہے کچھ چیزوں کو ٹیسٹ نہیں آتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ اپنے آپ ریکوور کر جاتا ہے ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جو گلے میں خراش ہو رہی ہے تو رات میں سوتے سمیں برش جہور کریں اور گارگل جو ہے دن میں دو تین بار کر لیں چاہے تو کوئی مارکٹ سے میڈیکیٹڈ گارگل خرید لیں یا نمک کا پانی گنگونا کر کے اس میں نمک ڈال کے اپنے دو تین بار دن میں گارگل کر لیں نوز کو بھی کلیر کر لیں جو نیسی کہلاتی ہے اگر ہم اس کی صفائی بنائے رکھتے ہیں تو اور اگر جیسے کہ سی آر پی کی بھی بات کری ہے کہ سی آر پی جو ہے وہ سریر میں سوجن کتنی ہے اس بات کا انڈیکیٹر ہوتا ہے اور اگر ان کا سی آر پی ڈاؤن ہو گیا ہے جیسے کہ اس کی ریڈنگ دس سے نیچے آ گئی ہے اور ہمارا ایم یہ ہونا چاہیے کہ سی آر پی کرانے کے بعد جب تک وہ پانچ کے نیچے نہ آ جائے تو ہمیں ایک واش اس پہ بنائے رہنی چاہیے اگر ہمارے انویسٹی گیشن سو سکتے ہیں جی ساتھ میں پلس اوکسی میٹر یوز کرتے رہے اور گلے کی صفائی رکھیں بس اسنی ضرورت ہے اور کچھ کرنے جائیں گے بہت بہت شکریہ آپ کا جھنے کے لیے تو سبھی لوگ جتنے بھی درشق ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ اسی لگتار امیان رود کر رہے ہیں سنکرمت ہونے کے باوجود بھی لگتار میٹنگز کر رہے تھے صرف آپ سب کے لیے آپ کو جاگرک کرنے کے لیے آپ کو سمجھانے رہنے کی آپ کو اپنے ہاتھوں کو پروپر سینٹائز کرنے کی چہرے پر ماست لگانے کی اور دوری بنانے کی کیونکہ اگر آپ جو گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں سرکار دوارہ اگر آپ اسے فالو کرتے ہیں تو کہنے کہ آنے والے وقت میں آپ اس وارت سے بچ سکتے ہیں ڈاکٹر 45 سے کم کے نیچے کے لوگ ہیں نا ان کو عدی کی وائرس پکڑ رہا ہے اور جس کے مرتی در چوہے بڑھتی دکھائی دی رہی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی اور ویزن ہے جو COVID-19 یا جو پچھلے سال وائرس تھا پچھ بار جب ہمارا پرابلم آئی تھی اور خون میں تھکے جمانے کی تنڈنسی اس کے اندر کافی جیادا ہے اور وہ ہمارے نوجوان جن کو کی بلیہ تو بلڈ پریشر ہے یا ان کو بلڈ سگر ہے ایسے بیماری میں کئی بار ینگ لوگ بھی خردے روگ کا سکار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے بلڈ میں جو ہے چربی کی ماترہ بڑھی ہوئی رہتی ہے اور ایسے لوگوں میں تھکے جیادا جلدی سے بنتے ہیں ایسے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو ویکسین لگائی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں میں ویکسین لگانے کے بعد تھکے بن جاتے ہیں یا کوویڈ بیماری آنے کے بعد ینگ لوگوں میں کئی بار سیڈن ڈیت دیکھی گئی ہیں کہ اگدم سے ان کی ڈیت ہو گئی وہ بلکل ٹھیک تھے ایک دن پہلے اور اگلے دن وہ مرت پائے گئے یہ پرابلم تھک کے زیادہ جمنے کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں وہ اس کا سکار ہو رہے بچوں میں انفیکشن ہو رہا ہے لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہے وہ اپنا ان کے بچوں میں اچھی ہوتی ہے اکثر ان کو بہت ساری بیماریاں نہیں ہوتی ہیں کام عمر میں اس لیے وہ لوگ ایک نارمل سامان بخار کی طرح جو وائرل فیور ہوتا ہے کومن کول کہلاتا ہے لیکن ہاں یہ بات بلکہ صحیح ہے جو ہمارے برین کے جو لکوا مار جانا برین برین بھولتے ہیں یا حج اٹیک آ جانا یہ تھکے بننے کی تینجنسی جیادہ ہونے کی واجہ سیکھ ہے ڈکٹر ڈکی دوبیجی آپ سے ایک سوال ہے کیونکہ تمام میرے بھی کلیگس ہیں اور ان کے طرف سے سوال آیا ہے کی نیمو پانی کا سیون کتنا کر سکتے ہیں شرام آل اتنا بہت زیادہ کرنے کی عوشت نہیں ہے ایک نیمو پریاف ہے دن بھر کے لیے اور یا پھر جو ہے بیٹانی چی بیٹانی بیٹانی چی بیٹانی چی چی نیمو میکنم دن میں دو بار لے سکتے ہیں اگر اور شام بس اگر کرنے کی عوشت نہیں ہے ایک چی اور میں چاہنا چاہوں گا جی بلکہ اس سمجھ اس تو کانا بجاری کرنے والے بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہر چیز جس کا لگتا ہے بھائی اس کا کووڑ کی کر رہے ہیں دکندار بھی کر رہے ہیں اور پیشنٹ بھی زلط آمان بھی کر رہا ہے یہ ہی کرنا چاہیے یہ ہورڈنگ کرنے سے دبائیں کمی ہو رہی ہے دباؤں کا آتال سا ہو جاتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو دباؤ نہیں ملتی ہے ملتی بھی ہے تو بہت مہنی ملتی ہے تو اس پر بہت جارہ بھی جانے سرکار کو بھی اور ہم لوگ بھی دنہ بجے پینے کھو کر اس طرح دباؤں کی یا ایسی چیزوں کی ہولڈنگ نہ کریں بلکل دیکھیں دیگر صحیح بات آپ نے کہی ہے اس وقت کیونکہ تمام پریسیتیاں ایسی ہیں کہ انسانیت کی بہت ضرورت ہے تو انڈیا نیوز بھی آپ سے اپیل کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی کالابازاری کر رہا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بھی خود کو یہاں پر بچا سکتے اس وقت ہمارے ساتھ انجلی جوڑی ہوئی گنا سے انجلی کیا سوال ہے پوچھے جو انجلی چلی ہمارے سمپرخ جو ہے انجلی جی سے نہیں ہو پایا حالاکہ اگر ہم بات کریں دکٹر سنجے جی تو ایسے میں بات کریں تو کچھ ایسے میڈیسن ہیں جو نے کہا جارہا کہ پرائیمری میڈیسن ہیں یہ بیسک میڈیسن ہیں آپ انہیں خواہ سکتے ہیں اگر آپ گلے میں خراش اگر آپ کو فیور ہو رہا ہے کیا وہ میڈیسن لینی چاہیے اور کس حد تک وہ میڈیسن لینی چاہیے میڈیسن ہوتی ہیں ان کو ہم دو پرکار میں بات سکتے ہیں کچھ میڈیسن ہی ہوتی ہے جو آپ لانے کی جرورت پڑتی ہے آپ کا میڈیکل سٹور والا یہ کہ سکتا ہے کہ یہ دوائیں ہم دوکٹر جب لکھے گا تب ہی آپ کو دیں گے اور جو سیدھے سیدھے جانے پہ مانگنے پہ مل جاتی ہیں بینہ ڈاکٹر کے پہ انہیں ہم اکثر آور دا کوئی بھی برائی نہیں ہے سیدھے روگزیتھرومائیسین یا ایزیتھرومائیسین بولی دو تین دنوں تک لے لینے کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کے آگے ہم کوئی بھی ٹیبلیٹ کھانا چاہتے ہیں جیسے آئیور ویکسین ہے یا اور بھی جو میڈیسین ایکٹیو میڈیسین میں ویٹامین کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ ویٹامین سی آرام سے لے سکتے ہیں ویٹامین ڈی آرام سے لے سکتے ہیں جنک آرام سے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن انٹی بیٹک کے آگے اگر آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اس کو نہ لیں اس سے بچیں وہ کسی اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ان کی سلاح سے ہی اس کو لینا ہے اب ویٹامین منرل اور بیسک پیراسیٹم آل یا ایجی رومائسین انٹی بیٹک اس سے زیادہ آپ کو نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکول امرے ساتھ اس وقت ڈلیپ پٹیل 36 قرض جڑے ہوئے تلیپ جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ کو ہلو جی دلیپ جی اگر ہم بات کریں ڈکی دو بے جی دکی پیر میں درد ہے خراس ہے فیور ہے لیکن گھبرہ محسوس ہو رہی ہے میں پھر وہی کہوں گا یہ اپنا temperature نہ پہ خراس سے فیور کتنا جاتا ہے کہیں بہت میڈیشن بہت میڈیشن میڈیشن بہت میڈیشن بہت بہت ہیں کہ جب بھی آپ صبح اٹھے ہیں تو آپ سب سے پہلے لگ بگ آدھے گھنٹے تک پیس پچیس منٹ تک آپ ایکسرسائز کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر فورتی آئے گی اور آپ کا جو اوکسیجن لیول ہے خاص طور پر وہ بہت اچھی طریقے سے مینٹین ہوگا کہ آنے والے وقت میں آپ کو اوکسیجن لیول کی کمی جو ہے اور آپ کو کم جو ہے اوکسیجن لیول وہ بلکل بھی نہیں ہوگا ڈاکٹر سنجے جی اگر ہم بات کریں یہاں پر ڈائیٹ کو لے کر کیونکہ اگر کوئی سنکرمیت ہوتا ہے اگر وہ ہوم آئیسولیٹ ہوتا ہے تو اس کو دکت ہوتی ہے کہ آخر وہ ڈائیٹ میں کیا لے ڈائیٹ کا سوال ہے وہ ہمیں ہیلڈی ڈائیٹ لینی ہے جیسے کی فروٹس ہیں جو فریش فروٹس ہیں اگر وہ آویلیول ہیں گھر میں اور بھی لوگ ہیں جو لا سکتے ہیں تو ہمیں فروٹس کو کھانا چاہیے ویجیٹیبلز کھانی چاہیے اور ہلکا پچھنے والا کھانا بینہ مرچی مسائل کھانا جو ہے وہ انہیں گھر میں پکا کے جیسے مون کی دال کی کچڑی ہے یا دلیا ہے اس طرح کا ہلکا پلکائی کھانا ان کو کھانا چاہیے اس کے لیے کچھ اس پیشل الگ سے ریکمینڈیشن نہیں ہے بس یہی ہے کہ ہیلڈی کھانا کھانا ہے فریش فروٹس کھانے ہیں ساپ ستری ویجیٹیبلز کھانی ہے اور کوئی خات ریکمینڈیشن کرونا کے نام سے نہیں ہے ٹھیک ہے بلکل ہمارے ساتھ اس وقت رنجیت جڑے ہوئے ہیں رجیستان سے رنجیت پوچھے کیا پوچھنا ہے آپ کو ہاں سر جی یہ میں پوچھ رہا تھا کہ ابھی دس پندرہ دین پہلے دس پندرہ دین پہلے میرے شانس میں تھوڑی سی تکلیف ٹائپ کی تھی اور اس کے بعد میں پھر دیرے 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 وہ بھی تھوڑی کم ہو گئی وہ یہ سپیڑٹ کو ہو گئے کم سے کم پندرہ بیس تھی اور جانس بغیرہ تو میں نے کچھ کر رہی نہیں تھی سر جی تو کیا یہ کرونا کے سمٹنس سے کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل ڈاکٹر سنجی جی میں چاہوں گا آپ پہ سوال کا جواب دیں جی نہیں ایسا کتئی بھی نہیں ہے آپ کی عمر کیا ہے کیا میں جان سکتا ہوں سر فورٹی فٹی ون پلس ہے اور آپ پہ بلک سگر یا بلک سریش نہیں سر جی یہ تو ڈاکٹر سب یہ تو اکی ہے اگدم اگدم اکی ہے پہلے سے کبھی پہلے سے کبھی کوئی خانسی بکھار پیچھے تو نہیں ہوا آپ کو نہیں وہ بیس میں میرے دس پندرہ دن کنٹیونیو خانسی تھی یعنی کپ نہیں نکلتا تھا لیکن خانسی آتی تھی یعنی دور لگانے پر پڑتا تھا یہ کتنے کتنے دن پہلے ایسا تھا یہ ڈاکٹروں کا ایسا ماننا ہے کہ ہمیں ایک بار اپنا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے کچھ نہیں تو کم سے کم انٹیجن ٹیسٹ ہی کرایا جا سکتا ہے ایک سینے کا ایک سرے بھی کرایا جا سکتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کیونکہ بخار جب لمبا ہو جاتا ہے پندرہ دن سے زیادے کا خانسی بھی پندرہ دن سے زیادے ہو جاتا ہے تو ہمیں کچھ ٹیسٹ جرور سے کرا لینا چاہیے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ایک سرے میں کوئی کوئی بات تو نہیں ہے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وائرل یا کرونا فیور سے الگ ہٹ کے بھی اور کوئی فیور تو نہیں آ رہا ہے تو میری یہ رائے رہے گی کہ ایک بار کسی ڈاکٹر سے آپ کے نزدیک جو ڈاکٹر ہو اس سے جا کے جرور ملنے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل پرانی خاصی ہے تو ایک بار جرور دکھانے ہیں سنا آپ نے رنجیت کوشش یہ کریں آپ کی چھوڑا سابدہانی بڑھتے ہیں اور جا کے ٹیسٹ کروائیں جس کے بعد جو ریپورٹ آئے گی اس کے کارڈنگ جو ہے آپ اپنا دھیان رکھیں بہت بہت شکریہ رنجیت آپ کا یہاں پر سنپرق آپ نے ساتھا اور تمام سوالوں کے جواب آپ کو ملے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام سوالوں کے جواب جواب آپ کو ملے ہوں گے آپ ان سے ان سے سنتوشت ہوں گے ڈاکٹر سنجا آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ڈی آڈی کے دوبیجی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تمام جانکاری آپ نے دی اور ایسے میں انڈیا نیوز او پی دی یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے ہے کہ آپ کے مند میں جو اگتار سوال ہیں وہ ان سوالوں کے جواب آپ ایک کال پر لے سکتے ہیں انڈیا نیوز بھی آپ سبھی سے یہی اپیل کرتا ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں میں رہے سرکشت رہے ایک بے